تو یہ تھا for some 600 years for how much 600 years کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 572 میں پیدا ہو گئے 570 570 میں اور نبوت اسے میری 40 سال بعد 40 سال پھر 570 کے ساتھ جمع کر دی 610 یا آل الکتاب یا آل الکتاب قد جاکم رسول انا یبیلکم جو واضح کرتا ہے آپ کے لئے غلا فترت من رسول انبیاء کے ڈسکنیکشن کے بعد انتقولو ما جا انا انتقولو تاکہ آپ نہ کہ سکیں اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہ ما جا انا من بشیر ولا نظیر ہم اس لئے پٹک چکے تھے کہ ما جا انا نہیں آیا ہمارے پاس 600 سال کے اندر من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا ولا نظیر اور نوارنگ دینے والا اس لئے ہم بٹک گئے اللہ کریم نے فرما یہ لو یہ آ گیا ابھی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ ابھی آپ بٹکتے ہیں یا راہ راستے آتے ہیں فَقَدْ جَاكُمْ یہ لو لو یہ پوچ گیا بشیر و نظیر یہی ہے بشارت دینے والا اور وارننگ دینے والا اور آپ پھر بھی بٹکے ہوئے ہیں وَاللَّهُ موسیٰ لِقَوْمِ ہی اور جب کے دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے یا قومِ او میری قوم اسکرونِ مطلنائِ حَلَيْكُمْ یاد کیجئے اللہ کی میرے بانی جو آپ پہ کر چکے ہیں کیسی میں بڑھ بانی اِذْ جَغَلَفِيْكُمْ انبیاء اس کی تو آپ کے مائن میں جو میں نے بتا دی تھی تاریخ یہ یہود کی میں نے بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہت دیں ان کو اِذْ جَوْسَفَ علیہ السلام ورح کی چلڑن اسی سال تک مصر میں حکومت کرتے ہیں اسی سال تک مصر میں حکومت لیکن جب لوگ بٹک گئے اللہ والے دین سے تو ان کو سیادت تو ملیتی دین کی وجہ سے اِذْ جَوْسَفْشَنَ وہ پلسطینیان اور سیرین پلسطین اِذْ جَوْسَفْشَنَ اِذْ جَوْسَفْشَنَ لیکن اِجِبْشَنَ نے کیوں قبول کیا تا دین کی وجہ سے حالانکہ کالونیل پاور کوئی بھی قبول نہیں کرتا لیکن وہ کہتے تھے ہم سے بہتر ہیں ہمیں عدد کا نظام دے چکے ہیں لیکن جب وہ اسی سال بعد اس کے بچے بٹک گئے پلسطینیان میں بغاوت کرتے ہیں انہوں نے بغاوت اور فرغونیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو فرغونیوں نے پھر ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جب کالونیل پاور پر کالونیل پاور پر جب وہ مظلوم قوت کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تو پھر براغر کر دیتے ہیں اور پھر انتقام کی آگ تو اتنی تیز ہوتی ہے وہ ان کے بچوں کو کیوں حالات کرتا رہا کہ ان کو پھلنے پھولنے نہ دے ریڈ انڈیان کی طرح پھر اٹھ کے حکومت پر قبضہ کر چاہیں گے کہ ریڈ انڈیان کی طرح ریڈ انڈیان کو پھلنے پھولنے دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں کیوں جس لیے کہ وہ پھلے پھولے وہ کلین بیٹھ لیا اور اوریجنل انہیڈیٹانٹس وہ نے کہے دیئے کہ پھر کہ ان کو اپنی تاریخ نہ سوچ جائے تو اس نے کہا قتل عام شروع کر دو کوئی بچہ زندہ نہ رہے بسکرون احمد اللہ علیکم یاد کیجئے اللہ کی میرا بانی جو آپ کے اوپر ہے اس جعل فیکم انبیاء کیوں اس لیے جعل فیکم انبیاء آکے بنا دیئے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر انبیاء آپ کو نبی بھی آپ کے قبیلے کا اپنا بائی بجوایا اب نبی آدمی نہیں لایا آپ کا اپنا قزن یہ موسیٰ ہے وہ حارون ہے وہ فلان ہے وہ فلان ہے وہ فلان ہے وہ فلان سارے آپ کے عزیز تھے اس جعل فیکم انبیاء اس لیے کہ مقرر کر دیئے اللہ تعالیٰ نے فیکم آپ کے اندر انبیاء پیغمبر وجعلکم ملوکا اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملوکاً بادشا نبی بھی آپ کے قبیلے سے اور آپ کے بادشا بھی آپ کے قبیلے سے یہ تعلوت کون تھا؟ آپ کا قزن تھا تعلوت کون تھا؟ اس کے بعد دعوت کون تھا؟ آپ کا قزن تھا؟ سلیمان کون تھے؟ آپ کے قزن تھے؟ پیغمبری بھی آپ کے اندر دینی رہبری اور دنیا بھی رہبری حکومت دیا آپ کے ہاتھ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوتِيَ اَحَدَمْ مِنَ الْغَالَمِينَ اور دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز نمیوتِ جسے نہیں دیا آپ سے پہلے اَحَدَمْ مِنَ الْغَالَمِينَ مَخْلُقَاتْ مِنَسَهِ کسی قوم کو اس طرح لَا قَوْمِ تْخُلُ الْعَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ اچھا آپ ارض مقدس یہ یروشلم ہے کونسی ہے؟ یروشلم یہ فلسطین والا علاقہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ انہیں شام اور فلسطین کے علاقے میں داخل کروا ہے اور وہاں پہ فینقی ہیں فلسطین ہیں امالکہ ہیں بہت سارے اقوام ہیں جو اپنے اپنے حکومتیں وہاں بنا چکے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ ان کے ساتھ فائٹ کرنا ہوگا تاکہ اپنی مہدری زمین واپس لے لیں اپنی مہدری پدری زمین وہ ان سے واپس لے لیں تو سب سے پہلے شروع کر دیں یہ سیریم سائٹ سے وہاں سے سیریم سائٹ سے وہاں سے شروع کر دیں وہاں پہ امالے کائٹس ہیں وہاں امالے کائٹس ہیں شروع کر دیں کنوں مند قسم کے پالوان قسم کے لوگ تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے بارہ آدمیوں کو نمائندہ بنا کر شام بجوایا اور ان سے کہہ دیا کہ آپ وہاں کے جو جو ذراعاتی حیثیت ہے وہاں یہ ایک ریکلچر لینڈ ہے شام سیریا تو اسی کے حوالے سے آپ یہاں قوم کے سامنے ریپورٹ پیش کریں تاکہ یہ ذرا انسپائر ہو جائیں کہ وہ ہماری زمین تو سونا اگلتی ہے ہم کیوں نہیں لیتے کیونکہ آدمی اور پھر اس زمانے میں اور پھر آج کے زمانے میں لوگ اکنادس کے لئے بڑھتے گیتے ہیں کس کے لئے بڑھتے گئے ہیں سب دین پر بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں کس کے لئے پیٹ کے لئے دین پر بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں علماء پرماڈ دیں کہ انسان دو چیزوں سے زیادہ متاثر بتا ہے فانانشل مسئلوسے اور اپنے عقیدے سے لیکن جب فانانشل پرابلم اور عقیدے کا ٹھکر پیدا ہو جاتا ہے تو عقیدے کو شکف پہ جائیه عقیدے کو شکف آدمی دین چھوڑ کر پیسے یوب میں ڈال دیتا ہے دین اسے کہہ رہتا ہے کہ کام حرام ہے وہ کرتا رہتا ہے تو نہیں کرتا یعنی اٹھ بیمز کہ وہ عقیدے کو فالو نہیں کر رہا اگر وہ اللہ کو فالو کر رہا ہے تو کیوں خیانت کر رہا ہے کیوں فراد کر رہا ہے کیوں دھوکہ کر رہا ہے کیوں کسی کے حق مار رہا ہے کیوں کسی کے گلے پر پاؤں رکھ رہا ہے کیوں کسی کو دبا رہا ہے اس لیے کہ وہ عقیدے کو فالو نہیں کر رہا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے فانانسر رکھ کو ٹچ کر دیا کیوں یہ زمین سونا اگلتی ہے جو آپ کی زمین ہے سونا اگلتی ہے جو آپ کی زمین ہے لیکن وہ لوگ جو گئے اور واپس آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ زمین تو واقعی اس لیے لیکن لوگ تو جنگ ہی جنگ پٹانوں کی طرح پر جنگ کے ہیں ان کا کوئی دوسرا کام ہے نہیں مزفغانوں کے طرح جنگ ہی جنگ کرتے ہیں تو وہاں داخل ہونا یہ تو دنگردے کی بات تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا خدا کے بندو حکمت عملی کا تقاضہ ہے جب جنرل پبلک میٹنگ ہوگی جنرل باڑی کی میٹنگ ہوگی تو جنرل باڑی کی میٹنگ میں آپ نے اس چیز کو نہیں بیان کرنا یہ بیان کرنا کہ وہاں پہ جگنے کے بالات ہیں اور گندم ایسا ہے اور مکی ایسے ہیں اور فروٹس ہیں اور زیتون ہے اور بس جی کیا کریں ایک جلت ہے لیکن ہم سے چھینی گئی اور اسے واپس لینا ہے ادرو باعث موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کئی سو سالوں تک یہ بدبخت لوگ یہ فرغونیوں کے زیر پسندت رہے کر غلامی میں ایڈیسٹ ہو چکے ہیں اور اگر آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ لوگ جنجو ہے تو انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہونا کیونکہ غلام کون پھر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی ان میں دو آدمیوں نے تو وفائے عہد کر دیا لیکن دس آدمیوں نے بیان میں خیانت کر دیا انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ ہمارے پیغمبر بھی عجیب آدمی ہے ان کے ایک آدمی کے ہم بیس لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے اتنے پالوان لوگوں اتنے جنجو ہیں اور یہ ہمیں وہاں لے جانا چاہتا ہے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا ایک بھی زندہ نہیں بچے گا داخل ہو جائے آپ اس سیکٹ سرزمین میں اس پاک سرزمین میں اللہ تی وہ سرزمین جو لازم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے کہ داخل ہوں گے ضرور آپ پر فرض کر دیا ہے آپ ذرا حرکت کر دیں پھر اللہ کا فیصل آئیے کہ آپ داخل ہوں گے لیکن حرکت آپ نے کرنی ہوگی وَلَا تَرْتَدُّوَا لَا عَدْبَارِكُمْ اور اُلْتے پاؤں نہ پیریں نہ موڑیں اُلْتے پاؤں نہ موڑیں فَتْحَنْ قَلِبُوْ خَاسِرِينَ وَرْنَا ہو جائیں گے آپ لوزر فارے ور قَالُو اب انہوں نے کیا کہا قَالُو انہوں نے کہ دیا یا موسیٰ او موسیٰ اِنَّ فِيحَا قَوْمَا جَبْبَارِينَ اِن میں ایک قوم ہے بڑی تھن و مند اور پالوان اور جنگ جو قسم کی ہیں اِنَّ فِيحَا اِس زمین میں قَوْمَا وہ قومِ امالِقَ امالِقَ کیا امالِقَ جَبْبَارِينَ جو جنگ جو اور طاقتور ہیں وَإِنَّا لَنَّتْ خُلَحَا اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اِس زمین میں حَتَّى يَخْرُجُمِ مِنْحَا پَلْقِهِ کہ وہ لوگ پیلے نکل جائیں وہ ہمارے لئے پیلے نکل جائیں پھر ہم بعد میں داخل ہوں گے آپ ریکویسٹ کریں ہونے کہ اگر وہ نکلیں تو پھر ہم آ جائیں گے حَتَّى يَخْرُجُمِ مِلْحَا بلکہ ہی کہ وہ نکل جائیں فَإِيَخْرُجُمِ مِلْحَا اگر وہ نکلتے ہیں اس زمین سے فَإِنَّا داخل ہوں تو پھر ہم تیار ہیں داخل ہونے کے لئے پھر دیکھیں گے آپ کے کیسے دون لگائیں گے وہاں اَعْلَرَ جُلَانِ مِنَ الَّذِينَ کے دیا دو آدمیوں نے ایک کا نام ہے یوشا بن نون اور دوسرے کا نام ہے حضرت کالب یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بنا دیئے گئے انہوں نے وعدے کا ایفاہ کر دیا اور موسیٰ نے جو حکم بھی دیا تھا اسے فالو کر دیا اور لوگوں کو وہ انسپائر کرتے رہے کہ بھئی آپ ویسے ڈر رہے ہیں ویسے ڈر رہے ہیں بس ہمارے جانے کی دے ہے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہاں حکومت ہماری ہوگی لیکن آپ ذرا حمد تو کریں تو یہ دو لوگ یہ کمیٹڈ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کے ساتھ اللہ نے بعد میں ان دونوں کو نبی بنا دیا یوشا بن نون حضرت شعیب کے پاس اس کا قبر ہے اردن میں قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ آپ ایسا کریں آپ لوگ ذرا پیسے جمع کر دیں تاکہ یہ جو عرض الانبیاء ہے اس کا اچھک کر لگائیں ہاں فلسطین تو نہیں جا سکتے ہاں فلسطین کے اس حصے میں جہاں پہ یہ اثر رفاد ہے تو وہاں سے شروع کریں گے اور جارڈن اور عراق اور ایجت اور یہ سارے شام یہ سارے علاقے انبیاء کے ہیں قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ کہ دیا رجلانِ دو آدمیوں نے مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں سے یہ خافونہ جو ڈر رہے تھے یہ خافونہ جو ڈر رہے تھے کن سے اس قوم سے وہ بارہ کے بارہ لوگ در رہے تھے لیکن ان میں سے دو جن پر اللہ نے مروانی کر دی تھی قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ کہ دیا دو آدمیوں نے مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے یہ خواب ہونا جو ڈرتے رہے عمال قائد سے انغم اللہ علیہما انام کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے میرہ بانی کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر جو انہیں ثابت قدمی دے دی اور پاورفل دشمن کے مقابلے میں اگر آدمی کو ثابت قدمی نصیب ہوتا ہے it means کہ اللہ تعالیٰ اس کو پائید دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پائید دے رہا ہے انغم اللہ علیہما انام کر دیا ہے الانغم کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انہوں نے کیا کہے دیا ان دونوں نے ادخلو علیہم البابا کہ آپ داخل ہو جائیں اس قوم پر البابا شہر کے دروازے کی طرف سے فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ جب بھی آپ داخل ہوں گے فَإِلْنَكُمْ غَالِبُونَ تو آپ ہی غلبہ پانے والے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے لیکن آپ اتنی حمد تو کریں آپ اتنی دروازے سے داخل تو ہو فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ جب آپ داخل ہوں گے اس شعر میں فَإِلْنَكُمْ غَالِبُونَ تو آپ لوگی غلبہ پانے والے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوْا اور اچھا انہوں نے کہے دیا جیدہ تھے وہ اتنی جنگجور طاقت ورکوں میں ہم غلبہ پانے والے ہیں اب ان کا عقیدہ نہیں بن رہا تھا عقیدہ نہیں بن رہا تھا اور عقیدہ بنتا ہے خبر پہ کہ نظر پہ نظر پہ نہیں عقیدہ بنتا ہے خبر پہ نظر پہ یقین بنتا ہے نظر پہ کیا بنتا ہے نظر پہ بیس کرتا ہے یقین اور خبر پہ بیس کرتا ہے عقیدہ آدمی یقین کی بنیاد پہ نہیں لگ سکتا عقیدہ کی بنیاد پہ لگتا ہے عقیدہ کی بنیاد پہ لگتا ہے اب وہ اس کیوں نہیں لگ سکا کیونکہ ان کی عقیدہ والی بات پر مرح ہو گئی کمیلزم پر ان کا اعتقاد ڈاما ڈال ہو گیا ادر وائز مشاہدی کی دنیا میں تو آج بھی ان کے پاس اتنی سائنٹیفی قوت ہے کہ ان بردفتوں کو بہت بیڑا غر کر سکتے ہیں آج بھی ان کے پاس اتنی مسئبت ہے جو دیرے دیرے انہیں دو رہے ہیں کہ یہ بھی لے 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 لیکن وہ شرموبل پلانٹ کو حیصہ کر دیں ان کی بھی لے لیں کیونکہ جانتے ہیں کہ قوت تو ہے ان کے پاس لیکن کمیلزم پر ان کا عقیدہ اوکر بڑھ ہو گیا وعلاللہ فتوکلو اور بقرہ میں ہم نے کہہ دیا تھا وعلاللہ فتوکلو اور خاص اللہ تعالیٰ پر فتوکلو اعتماد اور بروسہ کرتے جائے اگر آپ ایمان رکھنے والے ہیں تو مومنوں کے لئے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے اللہ پر اعتماد کی قالو یا موسیٰ اب ان دونوں نے جتنی بھی اپنے خون پسینے کو اے کر کے ان کو تقریریں کر دی اور بیانات کر دی اور خصوصی گشت بھی کروا دیئے رفیق صاحب کی طرح خصوصی گشت بھی کروا دیئے ایک ایک گھر جا کر کہ بھائی خدا کے لئے داخل ہونے کی دیر ہے اگر ہم داخل ہو گئے تو بس وہ دنیا ہے ہماری انہوں نے کہا بھائی کیسے وہ اتنے جنگ جو قوم ہیں اتنے ساقت ہو رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی خدا پر اعتماد کرو ہم تو مومن ہیں آپ مومن ہیں تو مومن نے خدا پر اعتماد کر رہا ہے انہوں نے واضح ہاتھ اٹھا دیا دیکھ موسیٰ کو قالو ان لوگوں نے کہ دیا یا موسیٰ او موسیٰ انہا لن ندخلا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے سیریہ میں مادا موفیہ تا آوق کے یہ قومہ موجود رہے اور آپ نے خامخواہ یہ بات ٹھان لی ہے کہ ہم نے داخل ہونا ہے اس نے کہا مجھے تو خدا کا حکم ہے جی تو خدا کا تو انہوں نے کہے دیا کہ اگر واقعی آپ کا یہ عظم ہے تو فضحب انتا وربکا جائیے آپ اور آپ کے ساتھ آپ کا بڑا بھائی حارون رب مین اکم و ربی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ پیار و محبت سے پالتے رہے کون حارون فضحب انتا وربکا فقاتلہ جائیے آپ انتا آپ وربکا اور آپ کے بڑے بھائی فقاتلہ اور دونوں وہاں قتال کر دیں فائٹ کر دیں انہا ہونا قائدون ہم یہاں بیٹے رہیں گے اور جب آپ کامیاب ہوں گے تو ہم پیچھے آ جائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے ہاں چھوئے صاحب تو پھر ہم پہنچ جائیں گے فضحب انتا وربکا فقاتلہ یہ بجدلی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب موقع ہوتا ہے تو آدمی نظر نہیں آتا آدمی ہاں نظر نہیں آتا بعد میں کہہ رہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ اب آپ نے میدان مار لیا ہمیں بھی ساتھ شریک کیجئے کہ دیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب او میرے پروردگار انی لاملے کو تاقیق میں اختیار نہیں رکھتا اللہ نفسی مگر اپنے آپ کی وہ اخی اور اپنے بائی کی بس میرے ہم تو دو ہیں ہم تو دو ہیں آپ کا حکم ہے ہم تو جا رہے ہیں ہم تو جا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ مرتے ہیں یا ہم مرتے ہیں قال رب اے میرے پروردگار اور اسے کہتے ہیں پیغمبر کا عقیدہ کہ انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی کہ مقابلے میں کتنے لوگ ہیں ہزار ہیں دس ہزار ہیں ایک راکھے دس جس نے بھی ہر پیغمبر جب قوم میں انہوں نے سستی دیکھی میں کہہ دی خدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ اگر آپ نہیں جاتے میں تنہا جاؤں گا تو تمام صحابہ نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے فالورز جیسے نہیں کہ آپ سے کہہ دے کہ فضل بنتا ہے ربوں کا فقاتلہ آپ حکم دیں گے ہم سر کٹ لائیں گے قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي میں اختیار نہیں رکھنا مگر اپنے آپ کا واقعی اور اپنے بائی کا فَفْرُقْ بِيْنَنَا تو فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان وَبِيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور اس بدماش قوم کے درمیان مجھے تو چھٹکھا رہا جائے اس بدماش قوم سے یہ کیا بدماشوں بدماش میرے پلے پڑے ہوئے ہیں موسیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پر آیا کہ ان بدبانوں کا کیا کر یہ تو بہکوف ہیں بدماش ہیں فاسق ہیں بات ان کے ذہن میں آتی نہیں تو کیا دیا ہمارے لئے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے ان سے ہمیں حکم دے کے بعد چھوڑو ان کو یہ بار میں چلے جائیں ففرق بین اللہ فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان و بین القوم الفاسقین اور اس بدماش قوم کے درمیان قالا اب اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ آپ سے تو نہیں کہوں گے کہ انہیں چھوڑ دیں لیکن میں نے ایک فیصلہ کروا دیا قالا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتُنَا لِهِمْ اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّهَا يِزَمِينَ مُحَرَّمَتُنَا لِهِمْ یہ میں نے رسٹکٹڈ اور پروہیبٹڈ ایریا قرار دیا ان کے لئے یہ نہیں داخل ہوں گے اربعین سنتا چاریس سال تک ان کو سزا ہے چاریس سال تک ہی نہیں داخل ہو سکیں یہ اپنی سرزمین میں اپنا بہر سرزمین میں چاریس سال تک ہی نہیں داخل ہو سکیں گے يَتِيْهُونَ فِي الْأَرْضِي يَتِيْهُونَ فِي الْأَرْضِي یہ متحیر رہیں گے اس ٹانشنگ کیفیت میں ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے يَتِيْهُونَ یہ حیران اور بحشت زدہ رہیں گے فِي الْأَرْضِي زمین میں کونسی زمین میں سارا ایسے نام ہیں کہاں فَلَا تَعْسَا عَلَلْكَوْ ہم ان کو تکلیف تو اٹھانی پڑے گی لیکن پھر بھی آپ کا دل تو پیغمبر والا دل ہے کیا ہے پیغمبر کو غصہ بھی جلدی آجاتا ہے لیکن فورا جلدی وہ اپنے غصے کو قابو کر دیتا ہے پھر کون پہ تبتا جاتا ہے خدا انہیں معاف کر دیں تو اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ نے غصے کا اعظار کر دیا جہاں میں نے کر دیا تو میں نے اس دمین کو ان کے لئے چالیس سال تک حرام قرار دیا یہ نہیں جا سکیں گے یہ سارا سینہ میں بٹکتے رہیں گے سارا سینہ میں بٹکتے رہیں گے اب وہاں ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی سارا میں رہ رہ کے ہاں شارا میں رے رہ کے کوچیوں جیسی زندگی گزارتے ہوئے نظر میötzlich کس جیسی زندگی کوچیوں جیسی زندگی گزارتے ہوئے خانہ بدوشوں جیسی زندگی ہاں جیسی جیسی زندگی جیسی زندگی pneumads اس میں ان کے جو جو اصل لفظہ وہ نومیڈ ہے نومیڈ کی زندگی گزارتے رہیں گے جیسی ایک علایہ چیز ہے نومیج کی زندگی کیونکہ ہمارے کوئی چیز جو ہیں ان کا کوئی اپنا مکام نہیں ہوتا لیکن وہ ہمارے پچانوں میں سب سے زوراور قوم ہیں ہمارے پچانوں میں سب سے معزسترین قوم گئی ہیں ان کے ساتھ ہم بھی نہیں لڑتے یہ بھی نہیں لڑتے ان سے فَلَا تَعْدَتَمْ یہ بھی ڈردتا ہے ان سے فَلَا تَعْسَا عَلَلْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَلَا تَعْسَا آپ غمجن نہ ہو غمگین نہ ہو جائیں عَلَلْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اس بدماج قوم پر اچھا اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ فائٹ سے انکار کر دیتے ہیں اپنے ڈیو رائٹس کے لیے اس کے لیے ڈیو رائٹس کے لیے اپنی سرزمین کو لینے کے لیے اپنی عزت اور ناموس کو ری گین کرنے کے لیے تو میں انہیں اس طرح ضلیل کر دیتا ہوں جو سارہ سینہ میں چھالیس سال تک بٹکتے رہے اپنے ڈیو رائٹس پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہو وہاں آپ پہ ڈیفنس واجب ہو جاتا ہے وہاں آپ پہ اگر ڈیفنس آپ نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہیں آپ میجر سن کر رہے ہیں آپ میجر سن اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اپنا ڈیفنس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل دون دن ہی فہو شہید آپ کے لائف کو خطرہ تھا آپ نے اپنے ڈیفنس کے لئے لائے شروع کر دی اگر آپ نے آدمی کو مارا he has assaulted you he is invader اوکے he has gone to hell fire اور اگر آپ مر گئے تو you will go to paradise کیونکہ آپ اپنے ڈیف کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ اپنی پراپٹی ہو رہے ہیں اگر آپ کے عزت پر کسی نے ہاتھ داننا چاہا تو آپ نے وہ پروٹیکٹ کرنا ہوگا اپنی عزت کو اور اس عزت بچانے میں آپ مر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَدُونَ حِرْزِهِ فَهُوَ شَهِید جو اپنے عزت کو بچاتے بچاتے مر گیا اسے شہید کے عجر ملے گا وَمَنْ قُتِلَدُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِید جس کی حلال کی کمائی ہے وہ اسے پروٹیکٹ کرنے کے لئے لڑتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر گیا تو وہ شہید کا اب اگر انڈویجول یہ کام نہ کرے وہ گناہگار ہے اور ایک قوم بہ حوصیت مجلوئی اپنے کو پروٹیکٹ نہ کرے چھے پھر وہ گناہگار ہے پھر وہ انڈویجول پروٹیکٹ نہ کرے اسے سزا بگت نہیں پڑے گی قوم اپنے کو پروٹیکٹ نہ کرے ان کو سزا بگت نہیں پڑے گی ان کو سزا بگت نہیں اور یہ چن منٹوں کی بات ہوتی ہے ایک شعر میں ایک عجیف شعر کہہ دیا ہے اقوام کی تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے اقوام کی تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اتسا کے لیے ہے کہ اقوام کی تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی چند لمحوں کی خطاؤں سے جنریشن ٹو جنریشن ٹو جنریشن وہ غلام بنتے جاتے ہیں وہ غلام بنتے جاتے ہیں برطانیوں کو وہاں ہم نے ہندوستان میں ایک شار میں ایک کوٹی دے جی کہ آج جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں جی فارن انویسمنٹ ہونی چاہیے فارن انویسمنٹ ہونی چاہیے فارن انویسٹر چلے گئے بس چند دیو کی خطا تھی تیسو سال تک ہمارے اوپر مسلط رہے اور کتنی قربانی ہمیں گنی پڑی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے لاکھوں ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں ان کینزتیں لوٹ لی گئی کتنی قربانی دے دی یہ لمرہ کی خطا تھی سدیوں نے سجا پائی لمہوں نے خطا کی تھی ہاں سدیوں نے سجا پائی اقوام کی تاریخ میں وہ وقت تبھی دیکھا ہے یہ شو especials مجھے بڑا پسند ہے اقوام کی تاریخ میں وہ وقت تبھی دیکھا ہے لمہوں نے خطا کی تھی سدیوں نے سجا پائی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھئے قوم نے اپنے کو دیفنڈ نہ کیا سزا ملتی رہی اور وہ غلام بنتے رہے سزا ملتی رہی اور وہ زلیل ہوتے رہے انڈیویجول نے اپنا دیفنس نہ کیا قتل ہو گیا انڈیویجول نے اپنا دیفنس نہ کیا تو ہی ہیڈ آل درائٹ تو پروٹیکٹ ہمسلو لیکن اس میں حابیل نے اپنے کو پروٹیکٹ نہ کیا نتیجہ ہی وہ مر گیا تو یہ واقعہ بھی اسی کے ساتھ تھائید کر رہا ہے کہ غطل عالم نبا ابن آدم آپ پڑا دیجئے ان کے لئے نبا ابن آدم قصہ دو بیٹوں آدم کے آدم کے دو بیٹوں کا بالحق یقینی قصہ ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی میں تمثیل نہیں دے رہا یہ کوئی ڈراما نہیں جو میں ڈرامے کا سین دکھا رہا ہوں ڈرامے کا سین نہیں ہو رہا ڈرامے کا اللہ کریم فرماتے ہیں وہ یقینی واقعہ بیان کر رہا ہوں جو 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 ہوا تھا دواقعہ which was existed وَطْلُ عَلَيْهِمْ نبا ابن آدم اور آپ پڑھ لیجئے ان کو نبا ابن آدم آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بالحق کے جو یقینی قصہ ہے اس قربہ قربانا جب دونوں نے قربانی کی فَتُقُبِّلَ مِلْ اَحْدِيْمَا قَبُول کیا گیا ایک میں سے وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ اور قَبُول نہ کیا گیا دوسرے سے قَالَ لَا أَقْتُلَنْ لَكْ تو ایک کو جلسی ہو گئی ایک کو جلسی ہو گئی تو اس نے کہہ دیا میری قربانی کیوں قبول نہیں ہو میں آپ کو قتل کر دوں گا کیونکہ آدم کے بعد آپ کیوں پیغمبر بنیں گے سوپریارٹی آپ کے پاس کیوں آئے گی قَالَ لَا أَقْتُلَنْ لَكْ اس نے کہ دیا لَا أَقْتُلَنْ قَسَمْ بَخُدَا میں آپ کو قتل کروں گا قَالَ اب اس مولی صاحب نے مسئلہ بیان کر دی قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتے ہیں کہ مسئلے سے بات نہیں جلتی مسئلے سے بات وہاں گسلے سے بات جلتی ہے مارے ہاں ایک اسطلاح ہے کہ یہ مسئلے کا وقت نہیں گسلے کا وقت یہ کہ مکہ مارے ہیں یہ مسئلے کا وقت نہیں کیونکہ یہ گسلے کا وقت ہے تو گسلے کے وقت آتے مسئلہ بیان نہیں کہ مرہ گسلہ بیان کرنا ہے باہر بندی ہم تو بہت سارے مسئلے گسلے سے حل کرتے ہیں لیکن یہاں لاران فرمایے سے بے غیرت ملک مرہتے ہیں کہ ہمیں بھی بے غیرت بنایا لیکن ریٹشنری میں غیرت ہے نہیں حضرت کے لئے اگر آپ کو کوئی لفت مالوں ہے انگریزی میں سمجھے بتائیں ہے کوئی نہیں یہ چیز جاتے نہیں کہوں کیا ہے قَالَ لَأَقْدُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اس نے قیدیا إِنَّمَا بَاتِيَ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ کے قبول کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قربانی مِنَ الْمُتَّقِينَ مُتَّقِينَ لوگوں سے اگر آپ آگے بڑھائیں مجھے اپنے ہاتھ قتل کرنے کے لئے مَا عَنَا بِبَا سِتِنْ يَدِيَ اِلَيْكَ میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ آپ کو لِعَقْتُلَكَ آپ کو قتل کر دوں تحقیق میں درتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو سارے مخلوقات کا رب ہے اللہ کریم نے فرمائی یہ عجیب در ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے در کا تقارب تو یہی ہے کہ جہاں وہ امن چاہتا ہے وہاں امن اپنا ہے جہاں وہ جنگ چاہتا ہے تو وہاں جنگ اپنا ہے آپ جنگ کے وقت بھی اللہ سے درتے ہیں امن چاہتے ہیں آپ جنگ کے وقت بھی اللہ سے درتے ہیں وہاں بھی امن چاہتے ہیں اِلِّي اُرِيدُ اَنْتَبُوَ بِعِسْمِ میں ارادہ کرتا ہوں اَنْتَبُوَ بِعِسْمِ کہ آپ اپنے ذمہ لے لیں میرا گناہ بھی وِعِسْمِ کا اور اپنا گناہ بھی فَتَقُونَ مِنَا صَحَابِ النَّارِ اور ہو جائیں آپ دوزخیوں میں سے وَزَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہ بدلہِ ظَالِمُونَ کا فَتَوَّحَتْ لَهُ نَفْسُ قَتْلَا قِعِهِ اب لاتوں کے بود باتوں سے نہیں مانتے اب اس آدمی پر اس بات کے اس تقریب کی کی اثر مولی صاحب نے جو بڑی تقریب کی اس کے سامنے کتنی اچھی تقریب کی کتنی اگر اس کا کوئی ضمیر صالح ہوتا تو وہ فوراں رک جاتا کہ واقعی بھائی اجعل یہ تو شریف آدمی نہیں لگنا چاہیے اللہ کریم نے فرمایا حد دگا اس شرافت کا مظاہرہ نہیں کرنا اپنی شرافت کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اپنے آگ آگے ہاتھ بڑھانا ہوگا فَتَوَّحَتْ لَوْنَفْسُ قَتْلَا قِعِهِ اس لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ وَإِن جَ مَحُولِ السَّلْمِ فَجْنَحْلَحَا یہ نہیں کہا کہ آپ اس پراسس آگے کر دیں وَإِن جَ مَحُولِ السَّلْمِ اگر نان مسلم آپ کو پیس آگے لے آتے ہیں فَجْنَحْلَحَا تو پھر آپ کمپلائی بڑھ کریں صحیح اور فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً پیچھے آرہا ہے سورِ طوبہ میں اگر پیس ایکار آپ کے درمیان ہو چکا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ یہ قوم خیانت کر دے گی ان کا ارادہ ٹیٹ نہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کمپل اس کے کہ وہ آتے چھڑ دونے فَنْبِزْ اِلِحِمْ حَلَا سَوَا آگے سے پینک دے کے بھائی ہمیں یہ انفارمیشن یہ انفارمیشن یہ انفارمیشن یہ آپ کا ایکارڈ ہے کوئی ایکارڈ میں خواہد نہیں کوئی امن معایدہ نہیں دیکھیں قرآن کریم کے کلیر کا احکام ہم نے قرآن کے ایک ایک آیت کی اوپر من و مٹھی ڈال دی تبھی تو پوری دنیا میں ہم ذلید ہو رہے ہیں کہ بھائی امن کے وقت امن اور جنگ کے وقت جنگ ہم جنگ کے وقت بھی امن کی بات کرتے ہیں بزدگی کی وجہ سے فَتْوَعَتْ لَوْنَفْسُ قَتْلَا خِ حالانکہ جو لوگ ہمارے خلاف پر فیغنڈا کرتے ہیں وہ لوگ کبھی امن کی بات نہیں کرتے ہیں وہ تو جنگ 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 بم 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 ان کو تو کچھ دوسری بات آتی نہیں ان نے ہی توائے بم کیے کہ انہیں مارو اور انہیں بھی مارو انہیں بھی مارو اور اگر وہ نہیں مانتا تو پر مارو اور اگر نکال دیا پھر انسپکٹکٹر کو تو پر مارو پھر مارو صحیح اگر وہ کہتے کہ بھائیہ Asians میں کچھ ریٹن دے کچھ ریٹن دے دے کہ ہم کب تک ضریف ہوں گے نہیں بس غربلی بات صحیح اور نہیں ماندے تو مارو یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے کیوں چکہ انسانیت ہے تو تم کیا کریں مسلمان کیا ہو چکے ہیں اللہ راہم فرمائے مزین کر دیا اچھا بنا دیا اس آدمی کے لیے نفس اس کے گندے ضمیر میں قتلاقی اپنے سگے بھائی کا خون مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا اس کے لیے کس نے نفس ہو اس کے گندے ضمیر میں گناونے ضمیر میں قتلاقی اپنے سگے بھائی کا قتل کرنا فقتل ہو تو قتل کر دیا اسے فأسبح من الخاسرین اور ہو گیا وہ لیوزر میں سے بہت بڑا لیوزر بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ہم اب تک امسان جتنے امسانوں کو قتل کرتے رہیں گے اس کو برابر سوار ملتا رہے گا فتو وقتلہ خوبصورت بنا دیا اس آدمی کے لیے نفس ہو اس کے گناونے ضمیر میں قتلاقی اپنے بھائی کا خون نہ حق کرنا فقتل ہو قتل کر دیا اسے فأسبح من الخاسرین وہ ہو گیا من الخاسرین لیوزر میں سے اب وہی ہی بائی تا وہی ہی قاتل تا اور وہی ہی اس کا وارش تا اور اسی ہی دفنانا تا لیکن اسے طریقہ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اس کے ساتھ کیا کریں اب وہ بائی کی لاش پڑی ہوئی ہے اس میں ورم بھی آ رہا ہے یہ کیا کریں اس کے ساتھ تو دو پرندے آ گئے پرندے آ گئے اور دو پرندے وہ آپس بے لڑ پڑے تو وہ ایک مر گیا اور دوسرے نے اپنے چونچ اور اپنے پنجوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے لئے ایک اور قبر بنا دی اور اسے اس میں ڈال دی اور پیچھے بچی ڈال دی اس نے فورا آئیڈیا پک کر لیا فَبَاصَ اللَّهُ غُرَابًا بِجْوَادِيَا اللَّهُ تَعْلَىٰ نَكَوْا يَبْحَسُ فِي الْعَرْضِ جو اپنا چونچ اور پنجے مار رہے تھے فِي الْعَرْضِ زمین میں لیوری یہو تاکہ اسے دکھا دے کہ کس طرح وہ یواری چھپائے گا سو اتاکہ اپنے بھائی کی لاش کو سو امانا لاش جسد جسد خاکی قَالَ اس نے کے دیا یا ویلتا یا ویلتا اے کاش اگا جستو آیا میں عاجز ہو چکا ہوں قَالَ اسْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ عَجْلِ زَالِكِ اب یہ دیکھئے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ نادِمِين کا معنی وہ ناکام ہو گیا شمانی کرنے والا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ناکام کیوں؟ مِنْ عَجْلِ زَالِكِ اسی وجہ سے کہ اپنے ڈیفنس نہیں کر رہا تھا اسی وجہ سے کہ اپنے ڈیفنس نہیں کر رہا تھا مِنْ عَجْلِ زَالِكِ وہ اسی وجہ سے شکست کا گیا کہ وہ اپنا ڈیفنس نہیں ہو اس لیے مر گیا ہم نے لکھ دیا ہے ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغِیرِ نَفْسًا اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغِیرِ نَفْسًا کہ جس میں بھی قتل کر دیا کسی انسان کو بغیر بدلے کسی انسان کے او فساد الفی الارضے یا بغیر کسی فساد کے زمین میں فساد کیا یا مرتب ہو گیا یہ ایک فساد ہے یا زنابہ نے رحسان کر دیا یا حکومت کے خلاف اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیا ریبل ہو گیا ریبلین ہو گیا یہ ہے فساد الفی الارض اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغِیرِ نَفْسًا کہ جس میں بھی قتل کر دیا نفسا ایک انسان کو بغیر نفس بغیر بدلے کسی دوسرے انسان کے او فساد الفی الارضے یا بغیر فساد پیدا کرنے کے زمین میں کوئی فساد اس نے نہیں کیا تھا without just any just cause and just reason آپ نے کسی انسان کو قتل کر دیا فَقَعَلْنَوَا قَتَلَ الْنَاسَ جَمِعَا تو وہ بال اور گناہ کے اعتبار سے ایسا ہے جس طرح قتل کر چکے ہو سارے انسانیت کی اس طرح کیونکہ ایک انسان کا قتل ہے انسانیت کے قتل ہے ایک انسان کا قتل اس کے قانون میں بھی کہتے ہیں violation of right in rim violation of right in rim not violation of right in person name violation of right in person name اس چیز کو دیکھیں اگر میں نے آپ کی property پہ قبضہ کر دیا آپ کے پیسے میں نے دبا دیا that is violation of right in person name that is a crime against an individual that is a crime against a wild to kill or to murder a human being that is a crime against the society that is a crime against the society that is a crime against the society and یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی property میں میں نے قبضہ کر لیا آپ کو کوٹ میں جانا ہوگا آپ کو کوٹ میں جانا ہوگا کوئی حکومت so want to action آپ کی property کے لئے نہیں لیتا لیکن کسی انسان کی dead body وہاں ملی گئی ہاں پہ گورمنٹ کیا کرتی کوری دنیا کی وہ انکواری شروع کرتی کیا because that is violation of right in room ناٹو that is a crime against the government that is a crime against the society that is a crime against the community فیشتی اللہ کریم میں بیہی تصور دے دیا یہی انہوں نے تکع دیا فکا انما قتلن ناس جمیعہ یہی crime against the انسانیہ that is a crime against the humanity اور جس نے زندہ کر دیا ایک انسانی نفس کو تو انسانی نفس کو کس طرح زندہ کرے گا مختلفت صورات وفسرین نے دے دیئے ہیں اور جس نے زندہ کر دیا اور زندہ رکھ دیا وہاں ایک انسانی نفس کو protect کر دیا اپنے آپ کو اپنے defense کر دیا اپنا فکا انما احیل ناس جمیعہ یہ اس طرح ہے کہ اس نے ساری انسانیہ کو زندگی دے دی اس نے ایک فکر develop کر دیا کہ defense is your due right defense is due right of every individual and society as well کہ اپنے کو protect کریں وَلَقَدْ جَا تُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور تاقیق آگئے تے بنی اسرائیل کے پاس ہمارے پیغمبر بِالْبَيِّنَاتِ کُلِ احکام کے ساتھ سُمَّا إِلَّا قَسِيْرَ مِنْ عُمُورِ پھر بھی بہت زیادہ ان میں سے باد ازالکہ ان کلِ احکام کے بعد فِي الْأَرْضِ اللہ کی زمین میں لَمُصْرِفُونَ زیادتی کرنے والے ہیں اسراف کا معنی ہے زیادتی کرنا ہے لَمُصْرِفُونَ زیادتی کرنے والے ہیں اب آگے جائیے کہ بِغِیرِ نَفْسِنْ اَوْ فَسَادِلْ فِي الْأَرْضِ بِغِیرِ نَفْسِنْ اَوْ فَسَادِ کسی انسان کو خطر کر دیا without any just cause تو بِغیرِ نَفْسِنْ اسے کہتے ہیں قَتْلِ آمَد کسے کہتے ہیں قَتْلِ آمَد اوْ فَسَادِلْ فِي الْأَرْضِ تو اس کے لئے تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ مرتض ہو گیا مرتض دوسرا زنا کر دیا شادی شدہ آدمی یا شادی شدہ ورد نے دوسرا اور تیسرا ہاں تیسرا ہاں بغاوت کر دیا ٹیٹر ہو گیا ہائی ٹریزن کا مرتضب ہو گیا ہائی ٹریزن پر اپنے نیچے ایک چھوٹی سی بغاوت کا تصور بھی رکھتا ہے اس پر آگے آنے والی آیت میں وہ چھوٹی بغاوت پر تذکرہ ہے بڑی بغاوت تو یہ ہے کہ اور اس نے گورنمنٹ کی اتار چیلنج کر دی بیریکلی پولنٹ کے لئے اس نے کیا کر دیا چیلنج کر دیا اور بندو کو ٹھا لیے کیا کر دیا بندو کو ٹھا لیے اگینس ڈی گورنمنٹ تو کوئی گورنمنٹ اس چیز کو پرداشت کر سکتی کرتی ہے نہیں کرتی مخالفین کو مروع دیتے ہیں مخالفین کو مروع چاہے ان کا پلی کیا کچھ ہی کیوں نہ ہو ہمارے ہاں پاکستان میں وہ ہمارے ناردن ایریہ والوں نے شریعت کے نام پر بندو کو ٹھائے ایسا بیڑا خرق کروا دیا گورنمنٹ نے اور فوج نے ان کا اور پر کرو میں اور ہم نے خدا کے بندو کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ خدا کے بندو اپنے تحریک کو پرامل رکھیں خبر را کوئی کنکر بھی نہ مارے گورنمنٹ کے اس کو فورسز کو اگر آپ نے کنکر مار دیا تو بیڑا خرق کروا دیں گے ایسا کریں گے تو ایسا کریں گے اللہ راہم فرمائے اللہ راہم اور یہ جو ملیشی حالے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پولیس والے وہ بزدل ہوتے ہیں صحیح ہے ایک ہوتے ہیں آرمی والے وہ بڑا منظم ہوتے ہیں وہ اگر گولی بھی برتاتے ہیں وہ کنزیم کے ساتھ اور ایک ہی درمائے میں ملیشی والے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں انہیں ڈرک اور بے وکوف ہوتے ہیں صحیح وہ یعنی پولیس جیسے بزدل بھی نہیں ہوتے کہ میدان چوکر باگ آتے ہیں ایک مفروض کا مقابلہ سے سو پولیس والے باگ آتے ہیں دورتے ہیں کہ نہیں دور اور محاسن کے جنگلوں میں وہ تو قریب ہی نہیں آتے ہیں دور لگاتے ہیں دور لگاتے ہیں لیکن یہ جو ملیشیا والے ہوتے ہیں آپ کے ہارے انجرز ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں ملیشیا ہوتا ہے ہمارے والے ملیشیا کے ہم ملیشیا اس لئے گئے ہیں ملیشیا کپڑے پہنتے ہیں نہیں نہیں وہ ایسی قسم کی فورس ہوتی ہے کہ جہاں بھی کسی معاملے کو ٹھیکل کرنا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہنچا دیتے ہیں ہاں سر پہ پھنگل ہوتی ہے لیکن مصوبوں کے مختلف ہوتے ہیں اچھا تو اب یہ چھوٹی بغاوت کیا ہے چھوٹی بغاوت یہ ہے کہ کچھ لوگ بندوق اٹھا کر فری ور پر بیٹھ کر لوگوں کو نوپنا شروع کر دیں فری ور پر تو بیٹھ اس اچھوٹی بغاوت اگنس ڈی گورنمنٹ کیوں؟ اس لئے کہ یہ جو فری وے ہے یہ اندر دی امبریل آب ڈی گورنمنٹ پروٹیکٹی دیا ہوتا ہے تو جب لوگوں نے بندوق اٹھا ہے اور وہاں پر لوگ پروٹیکٹ نہ رہے ان کی پراپرٹی ان کی عزت ہے ان کی جان تو اسے بھی شریعت اسلامیہ نے محاربہ کے دیا ہے کیا کہ دیا؟ محاربہ محاربہ کا معنی ہے فائٹ اگنس ڈی گورنمنٹ یہ آدمی بھی کیونکہ وہاں تو شریعت والے دورتے رہتے ہیں آئی وے پٹرول والے دورتے رہتے ہیں سٹی پولیس والے دورتے رہتے ہیں تو نہیں دورتے ہیں لیکن بمائے ہیں یہ لوگ بندوق اٹھا کر وہاں سرکتے کریں گاڑیوں کو کڑا کر کے پیسے لوٹ لیتے ہیں جو گد بھی ہے لیکن فری وے پر یعنی میز کے جب وہ چیلنج کرتی ہے گورنمنٹ کی اتارٹی تو اس کو کہتے ہیں محاربہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں محاربہ اور یہ ہوتی چھوٹی بغاوت اب جو بڑی بغاوت ہے وہاں اگر باغیوں نے قتل نہ بھی کیا ہو تو انہی کے لیے سزا ہے شریعت میں کہ کرش دیں ہر گورنمنٹ وہی سزا لیتی ہے کہ ٹریٹر کے لیے کوئی اور یہاں پہ ذرا قانون مختلف ہے کی چھوٹی بغاوت ہے تو یہاں پہ جرم کی نوعیت کو آپ دیکھیں گے قرآن کریم نے بیٹیل دے لیا ہے نما جزاؤلزینہ باتی جزاؤلزینہ سزا اور پنشمنٹ ان لوگوں کا بدلہ ان لوگوں کا یحاربون اللہ و رسولہ جو جگڑا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مینز کہ خلیفہ ہوا سٹھنگ ایک چھئر ہوا سٹھنگ دیر اندینیم آف اللہ اندینیم آف مسنجر آف اللہ اس دیر ٹو ایمپلیمنٹ بھی نظام آف اللہ تو جو خلیفہ بیٹا ہے وہ کس کی نیابت پر اللہ کی نیابت پر اور رسول اللہ کی نیابت پر جو اسلام کو ایمپلیمنٹ کر چکا ہے اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس اتارٹی کو چھننج کر دے انما جزاؤلزینہ بدلہ ان لوگوں کا یحاربون اللہ جو جگڑا کرتے ہیں محاربہ کرتے ہیں فائٹ کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ کس طرح وَيَسْغَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ اور وہ کوشش کرتے ہیں سٹیٹ میں فساداً فساد پیدا کرنے کی کہ لوٹ مار شروع کر دیں دا کے ڈالیں تو ان کی صدا کیا ہے اَنْ يُقَتَّلُوْ کے سختی سے انہیں قتل کر دیا جائے شدید طور پر اَوْ يُسَلَّبُوْ یا کروسیفائیڈ کیے جائیں اَوْ تُقَتَّا اَدِيَا وَأَرْجُلُوْ مِنْ خِلَافِنْ یا کَاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں دایا ہاتھ اور بایا پاؤں یا بایا ہاتھ اور دایا پاؤں ایک ہوئی تھی چھوڑ کی سزا ایک ہاتھ راکنا ہوتا ہے ایک ہوئی تھی محارب کی سزا تو آپ اس میں تفسیر ہزمیں مِنْ خِلَافِنْ پُلْتَا پُلْتَا مِنْ خِلَافِنْ یا یہ کہ انہیں یونفومل الارض جلاوطن کر دیا جائیں سٹیٹ سے بگا دیا جائیں ذَلِكَ لَهُنْ خِزْجُنْ فِي الدُنْيَا یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اس طرح رسوائی ہے دنیا میں اس طرح رسوائی ہے محاربین کو وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَزَابُ انعظیم اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بہت بڑی عذاب ہے ان کے لیے دنیا میں اس طرح رسوائی ہے آخرت میں ان کو عذاب ملتی رہے گی بکار they have committed dual crimes but they have committed crime and sin as well as far as crime against this state is concerned they would be punished by the competent authority and the competent court but as far as their sin is concerned they would be punished on the day of resurrection by اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ مسلمان کا جرم جو ہوتا ہے اس میں دو سائد ہوتے ہیں کیا ایک crime کا اور دوسرا سن کا تو سن کی سزا وہ وہاں اور crime کی سزا وہ یہاں تو اب نیچے دیکھئے کتنی چیزیں رکر کر گی اَن يُقَتْلُ کہ انہیں شدت سے اور سختی سے قتل کر دیا جائے اَوْ يُسَلَّبُ یا صلیب پر یا صلیب پر چڑا نہیں پانسی نہیں ہے اور صلیب پر چڑا دیا جائے صلیب اس طرح ایک لکڑی کڑی کر دیتے ہیں اس کے اوپر یہ دوسری لکڑی کر دیتے ہیں اور یہ اوپر والی لکڑی ہے اس میں تیزدار والے سریعے لگا دیتے ہیں اتنے اتنے تو اس آدمی کو لے آتے ہیں اور اسی پر الٹا لٹا دیتے ہیں اور پھر اسے دوا کر وہ سارے سریعے اس کے بدن سے نکر جاتے ہیں حتیتہ علیہ السلام کے لئے آتے ہیں یا کار دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں اپوزٹ سائیڈ سے یا انہیں بگا دیا جائے سٹیٹ سے تو کتنی سزائیں اللہ تعالیٰ ذکر کر دی نیچے دیکھیں شمار کر دیں چار سزائیں اب یہاں کلمہ آگیا ہے نیچے دیکھیں ان یقدلو اس کے بعد ہے لفظ یو سلبو چوہ ہے بس درمیان میں یہ لفظ ہے الف اور واؤ کا او پھر یو سلبو کے بعد او پھر من خلافن کے بعد او اور اس او میں ایمہ لگے ہوئے ہیں امام مالک اور ابو حنیفہ اور سارے لگے ہوئے ہیں اس او میں پنسے ہوئے ہیں کہ اس او کے ساتھ کیا کرے گی او کے ساتھ کیوں کہ لا میں اور لا تو چھوڑیے کانسٹیوشن میں فنڈیمنٹل لاجزہ کہتے ہیں کانسٹیوشن میں تو کولن اور سیمی کولن پر بھی کولن اور کانسٹیوشن سپرٹ لگے رہتے ہیں وہ نہیں جاتے کہ اس کولن کے ساتھ کیا کریں سمی کولن کے ساتھ کیا کریں پھر اس کے ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ پہ جاتی ہے اس لیے پھر مہاں وہ آکے ہے بارت پھر کانسٹویشنل مسئلے میں ہمیشہ گورنمنٹ سپورٹ مانگتی ہے اس سے کون در سے؟ The very author of the constitution آپ کے جو عزیز ہیں آپ کے عزیز کونے لارکانے والے دوستے؟ پھر اسے بلائے دیں کہ what's the background behind this article what's the background کیونکہ وہ ویری آتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کس میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ ایکسپارٹ کون ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ اس کانسٹویشنل کے بیک گراؤنڈ کا فتح اس کو ہے وہ اس لیے کہ he is the very author of the constitution اب تینوں ایمہ کہتے ہیں تینوں ایمہ کہ اگر یہ فریوے پر بیٹے ہوئے محاربین نے جو ڈاکہ ڈالتے ہیں ڈاکووں نے انہوں نے مال بھی لیا لوگوں سے اور لوگوں کو قتل بھی کیا مال بھی لیا اور قتل بھی کیا تو ان کا موقف ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اور پھر فرطری ڈال انہیں اس صلیب پر لٹا دیا جائے گا تاکہ لوگ پبرٹ پکلیں اریانہ چوک پر یہاں اریانہ چوک ہے یہ اریانہ چوک پر انہیں آکے ہاں کونسی چوک ہے بڑی کراچی میں بنارس چوک ایک ہے وہاں ایک نام ہے اس کا بنارس چوک کو انہیں ہوتے ہیں اور ہمارے پتان زیادہ وہاں رہتے ہیں کہ اس چوک پر آپ صلیب پر اردہ لٹا دے تین دن کے لئے تاکہ لوگ یہ برس پکلیں بھائی یہ صاحب نے کچھ چیز کی جزا مل چکو ہے یہ محارب ہیں یہ ہائی وے پر صاحب نے ساتھ بیٹھ کر بندیوں کو اٹھا کے لوگوں کو قتل بھی کرتا رہا اور مال بھی لیتا رہا ایک اگر صرف قتل کر دیا ہو کوئی ہاتھ نہ آیا ہو تو پھر صرف قتل کر دیا جائے گا اس سے اور اگر صرف مال لے لیا ہو تو پھر اپ او در سائٹ سے ہاتھ پاؤں کار دیا جائے گا اور بعض لوگوں کو ویسے چسکا لگا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں دمکائیں پیسوں کا انہیں کوئی خاص چوک نہیں ہوتا لیکن یہ پیسے لے رہیں جیسے لوگوں کو ڈرائیں دمکائیں تو اگر صرف روڈ پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈرائیں دمکائیں تو پھر انہیں جلاؤتن کر دیا جائے گا یہ نفلین اگزائل چلیں لوگوں کے عزتوں سے آپ کرتے لیتے ہیں لوگوں کو ڈرائتے لیتے ہیں یہ تینوں اہمہ کا مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ او 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 آپ کا معنی عربی میں ہوتا ہے یا یہ کریں ٹھوارت GEORہا کریں ٹھوارت ہونی پرامت اللہ نے فرماتے ہیں ہونی پرامت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مال بھی لیا اور قتل بھی کیا مال بھی لیا اور قتل کہ اسے صرف قتل کرتے ہیں یا پہلے مال لینے کے بدلے اس کو اپسر سائیڈ سے ہاتھ پاو کرتے ہیں اور پھر بعد میں قتل کر دیتے ہیں یہ اور امام احمد بن حمل نے بھی اپنے ایک قول میں امام بنی پرامت اللہ علیہ والی رائے کو کیا دیا اس کو تصمیم کیا اور امام بنی پرامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او یہ او یہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں عربی میں ایک معنی اس کا ہوتا ہے اور اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے یہی او اور اور کے معنی میں انستعمال ہوتا ہے اور اے ان بی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اکمیل اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کریں گے اور یا یہ کریں گے اور یا یہ کریں گے اور یا یہ کریں گے کہنا چاہیں تو اینڈ کے تصور پر آپ کو دونوں فضائم بھیجے سکتے ہیں ابو حنیفہ کمال کرتے ہیں اس نے آر اور اینڈ دونوں کو اطلاعی کر دیا کہ آپ کہا بٹھ گئے ہیں اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا مَگر وہ لوگ جو توبہ کر چکے ہیں مِنْ قَبْلِ انْ تَقْبِرُوا اللہ رب العالمين وصلاح و السلام علی رسولی محمد و علی وسل اللہ علی اللہ Where We Zakeer مَنِ القرآنِ ما نسینا وعلن نا منه ما جہلنا وذکرنا تلاوات اعنا اللل وعنا اننا اللہ ربنا ربنا رحمنا بالقرآن العظیم اللہ ربنا رحمنا بالقرآن العظیم وصل اللہ والا خیر خلقی محمد و علی وسل اللہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 33 جرائم چار قسم کے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ لے نے تو رائٹ اوے اس چیز کو اپنے ایک قول میں اختیار اور آپشن حمل کر دیا ہے اس حوالے سے اختیار اور آپشن اسیہ تک کروا دیا ہے کہ اگر صرف مال لیا ہو تو ہاتھ پاؤں اپوزٹ سائٹ سے کاٹ دیں اگر صرف درائیہ ہو تو جلاوطن کروا دیں اگر صرف قتل کیا ہو تو قتل کروا دیں اگر دونوں کیے ہیں تو پھر صلیب پر چڑھائیں اب آپ انہیں فرمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ اختیار مال لینے اور قتل کرنے دونوں کی صورت میں یہ اختیار قاضی کا واسٹ ہے اور وسیع ہے اس میں آپ ان دو چیزوں کے برمیان اسے لیمٹ نہیں کروا سکتے اگر وہ چاہے کہ ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹوائیں اور پھر قتل کروا دیں یا سنید پر چنائے دیٹسوں کے اور یا وہ فیصلہ دے دیں کہ بس صرف قتل قتل ہے کٹل ہے کٹوائیں اور پھر قتل ہے کہ قاضی کیا کچھ کرتا ہے اور اگر اس میں صرف درائیہ ہو لوگوں کو درائیہ ہو تو درائیہ بہت بڑا جرم ہے کہ فریوے پہ بھیٹ کر وہ تو فریوے کو کوئی ڈیزرٹ ڈیزرٹے ڈھک دینے چاہتا ہے وہ فریوے کو بنجر کروانا چاہتا ہے معاملات سٹریٹ کو رکوانا چاہتا ہے تو اس لئے اپنے مہبونی پرمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ پھر قاضی کا اختیار ہے ان چار چیزوں کے اندر کے کوئی کون سا کام وہ کروانا چاہے اسے جلاوطن کروا دے اس کے ہاتھ پاو کار دے اسے قتل کروا دے یا اسے صلیب پر چھڑا دے اور آج کا سبق وہ قتل کر دیں جہاں جائیں یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اتقوا اللہ ڈریے اللہ تعالی سے وابتغوا الیہ الوسیلہ اب آگے جو ذکر گزر گیا یہود و نصارہ کا کچھ مسلمانوں کا زمانہ جاہلیت سے ان کے ساتھ حلف تھا وہ الائز تھے آپس میں وہ اتحادی تھے آپس میں تعلقات تھے ان کے اور بہت ساروں کے بزنسز وہ ڈیپینڈ کرتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تعلقات پر تو جب شریعت اسلامیہ نے اور قرآن کریم نے ان کی سادسوں کو بے نقاب کروا دیا تو اٹمینز کہ ابھی تو ان کے سیسے سادسوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا جو آپ کے فکر کے خلاف ہے بزنس کو آپ بار میں لے چلیں گے بزنس کی کیا ویلیو ہے اپنی دن کے مقابلے میں وہ پیچھے سورہ توبہ میں آ رہا ہے کہ انکانا آباؤکم وابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال نقترفتموہا و تجارتن تخشونکا سادہا و مساکن ترضونہا احبہ الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیلی و تربسو حتیاتی اللہ و بے امری سورہ توبہ نے کہا دیں گے جفیل سوایت میں کالے کئی سے لنکانا آباؤکم وابناوکم آیت نمبر 24 آیت نمبر 23 دیکھ لیا یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو لا تتخذو آباؤکم و اخوانکم اولیاء نہ بنائیں اپنے اپنے والدین کو و اخوانکم اور اپنے بائیوں کو اولیاء دوست انہیں دوست نہ رکھیں کب انستحب القفر اگر انہوں نے ترجیح دی ہوئی ہے کفر کو ایمان کے مقابلے میں تو کیسے دوست رکھیں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے دی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا انہیں دوست بنائیں گے وہ آپ کے ایمان کے لئے خطرہ بنیں گے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور جس نے انہیں دوست بنایا مِنْكُمْ آپ میں سے فَأُلَائِكَ تو یہی لوگ ہم الظَّالِمون یہ بڑے ظالم ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جن کو ایمان کی ویلیو معلوم نہیں وہ باپ کو نہیں قربان کر سکتا اپنے دین کے لئے وہ بھائی کو نہیں قربان کر سکتا اپنے دین کے لئے ہم تو کسی چیز کو بھی نہیں قربان کر سکتے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ آپ نے سارے رشتوں کو اللہ کے لئے قربان کروانا ہے اور اس سلخنے میں آپ دیکھیں حوض ابراہیم نے کیسا رشتہ قربان کر دیا اپنے باپ کیسا اللہ کریم نے فرمایا جب ابراہیم پر یہ بات عشکارہ ہو گئی کہ وہ اتنا زدی بن گیا ہے کہ کسی صورت میرے فکر کو قبول نہیں کرے گا قبر را منہ اللہ نے کہا کہ جاؤ چھلے جاؤ بھار میں آپ میرے لئے خطرہ بن رہے ہیں اللہ کریم فرماتے ابراہیم بردبار تو بہت بڑے تھے لیکن دین کے معاملے میں وہ بردباری کا مظاہرہ نہ کرتے ہیں ہم دین کے معاملے میں کمپرمائزز کرتے رہتے ہیں کہ یہ جی انسانیت ہے یہ آج کی تازید ہے یہ سیولیزیشن ہے انہا لیلہ اس سیولیزیشن پہ ہم پر لعنت بیجھتے ہیں اللہ کو دیکھیں کیسا رشتہ قربان کر دیا کہ اللہ کریم نے کہے لا تسأل لیں کہ میرے پیغمبر یہ بیٹے ہونے کے رشتے کو چھوڑ دیں جاہل بننے کی کوشش نہ کریں اپنے پیغمبر کو اتنا سخت لفظ کہنا کہ جاہل بننے کی کوشش نہ کریں ہم ایک عام آدمی سے ایسے تون میں بات نہیں کر سکتے لیکن خدا تو خدا ہے اپنے پیغمبر سے کے لئے کہ خبردہ اس بیٹے کے لئے اگر پھر مو کول دی کہ بچائے اسے تو انہیں عزو کان تکونہ منہ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نبوت میں ڈرا کر کے کہ آپ کو بھی اس گروپ میں شامل کروا دوں گا تو جاہل بننے کی کوشش نہ کریں تو یا بھی اللہ نے فرمایا آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ صحابہ کیوں اتنے پتکے ہو گئے تھے اس لئے کہ ایک ایک آیت وہ ان کے ایمان کو بنا رہی تھی ہم تو آیات سے واقع نہیں کیا چیز ہیں پھر چلو جی آج گر میں ختم قرآن ہے آپ سبا جائے اور چھکن اڑا ہے نہیں چھکن اڑا ہے سارے تو ہم سارے چھکن اڑا دیتے ہیں اور ختم قرآن ہو جاتا ہے برکت یا خات برکت میں کوئی برکت نہیں آئیتی کیونکہ جس قرآن کی ایک ایک آیت کی ہم عملی مخالفت کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے برکت کی سفارش کرے گا اللہ کی ہم جس کے ساتھ آپ دشمنی کرتے رہیں گے جس کے خلاف آپ سادشوں میں مصروف ہوں گے اس آدمی کو آپ اپنا سفارشی بنائے تو بیڑا گھر کروا دے گا بیڑا گھر کروا دے گا صحیح جس کو آپ نے پاکستان میں عمت نہ دیا ہو اس منبر کو آپ اپنے ساتھ پانے میں لے جلیں کہ آپ کا پھر کیا حشر ہوگا وہ بتا دے دہتے ہیں سوچو ساپ کو کہ یہ میں اس آدمی کے ساتھ آیا تو اس کی ذرا آپ خدمت کریں صحیح وہ چھلا جاتا ہے اور کانے دار اس کی خدمت سورو کر دیتا ہے ہاں وہ ڈرینگ روم میں لے جاتے ہیں کہ اس کو جی ٹیک طریقے سے ان ٹریٹ کر جائیں گے تو وہ ٹریٹ کر دیتے ہیں پھلتا لٹکا دیتے ہیں کیونکہ آپ نے خدا کے بندے جس آدمی سے دشمنی کی ہے اسے سفارشی کے طور پر آپ لے چلیں ہیں کیوں کیا کرتے ہیں آپ کی وجہ رسائے بانتے ہیں یہی یا ایوہاللزین آمنو او ایمان والو لا تتخذو آباکم نہ بنائیے اپنے باپوں کو واردوں کو ولا اخو اخوانکم اپنے بائیوں کو اولیاء انہیں دوست نہ بنائیں کب انستحبل اولیاء کا دوسرا معنی ہے لا تتخذو آباکم و اخوانکم اولیاء انہیں اپنا گاڑیاں نہ بنائیں انستحبل کفرہ لل ایمان اگر انہوں نے ترجیح دی ہوئی ہے پریفرنس دی ہے کفر کو ایمان کے بدلے اس نے کفر کو پریارتی دی ہے ایمان کے بدلے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور جس نے انہیں کو ولی اور والی بنا دیا فَأُلَائِكَ وَمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ یہی تو ظالم ہیں فَأُلَائِكَ وَمُ الظَّالِمُونَ فَأُلَائِكَ وَوْ لَوْ 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 لَو ظالم اسی لوگوں انہی لوگوں کہتے ہیں فوڑائے کا حب الظالم الکان آباؤکم آپ کے دیجئے او میرے پیغمبر الکان آباؤکم اگر آپ کے فادرز اینڈ فور فادرز وابناوکم اور آپ کے بیٹے ویخوانوکم آٹھ چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں انسان کو محبوب رہتی ہیں آٹھ چیز اور آٹھ کی لسٹ پرانے کریم نے یہاں ذکر کر دی کہ الکان آباؤکم روٹس کا رشتہ کس کا رشتہ روٹس کا وابناوکم برانچس کا رشتہ اگر آپ کے فادرز اور فور فادر وابناوکم آپ کے بیٹے ویخوانوکم اور آپ کے بای وازواجوکم اور آپ کے سپاوسز وغشیرتوکم اور آپ کی قبیلہ اور فیملی واموالون اقترف تموہا اور آپ کے وہ ڈالر جو آپ نے کما لیے ہیں وَتِجَارَةُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور آپ کی وہ بزنس جس کے فیل ہونے کا آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں اس لیے آپ دین پر سٹینڈ نہیں لے رہے کہ بزنس خراب ہو جائے گا وَتِجَارَةُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وہ بزنس جس کے فیلیر سے آپ ڈرتے ہیں کہ بزنس فیل ہو جائے گا مجھے براہ لینئنٹ ہونا چاہیے وَتِجَارَةُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور آپ کا وہ بزنس اور کاروبار تَخْشَوْنَا جو ڈرتے ہیں آپ کا سادہ اس کے فیلیر سے کہ وہ فیل ہو جائے گا وَمَسَاقِنُا اور آپ کے وہ گر تَرْضَوْنَا جسے آپ بہت محبت سے اور پیار سے رکھتے رہتے ہیں تَرْضَوْنَا جو آپ کو بہت پسند ہے اوہ جی میرے گر کا کیا کہنا وَمَسَاقِنُا آپ کے پیلے سے تَرْضَوْنَا جو آپ کو بہت ہی پسند ہیں یہ آج چیزیں اَحَبَّي لَيْكُمْ اگر ہی آپ کو محبوب ہیں مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کے مقابلے میں وَرَسُولِهِ اس کے رسول کے مقابلے میں وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اللہ کی راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں تین چیزیں اللہ نے رکھ دی کہ وہی آپ کو محبوب ہے اللہ کے مقابلے میں رسول کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ نماز کے مقابلے میں حج کے مقابلے میں صحیح ہے خیر کے جوزر کام کے مقابلے میں فرمایا اور درمیان نے کسی چیز کو واسطہ نہیں بنایا کہ اگر یہ آپ کو محبوب اللہ کے عبادت سے کیونکہ کوئی غیر مسلم بھی آپ کو اللہ کی عبادت سے نہیں رکواتا وہ آپ کو رکواتا رہے گا جو کنسپیریسی کرے ہیں کہ اللہ کے کمانمنٹس ایمپلیمنٹ نہ ہو رسول کا نظام ایمپلیمنٹ نہ ہو کہ آپ کے زندگی کے ایوری واقع فیور لائٹ میں اللہ اور رسول کا نظام عملی ہو انہیں یہ چیز کا تک بھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مسجد کے اندر جو کچھ آپ کرنا چاہے چاہے باہر سوسائٹی میں زمانہ گربہ تو نصازت تو بہ زمانہ بساز کہ اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں جڑتا تو آپ زمانے کے ساتھ جڑیں آپ ذرا چینج ہو جائیں اگر لوگ نہیں چینج ہوتے تو آپ چینج ہو جائیں خود بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو ایک اس درج فتیحان حرم بے توفیق آپ تو لیسا قرآن کو اس طرح تو ایسا پیغنبر کے سنت کو اس طرح بھجی اطفال بنا دیں کلونے کی طرح بس کوئی وقت نہیں لگتا ایک ہی بات کرنی ہے آپ نہیں ایک ہی بات کرنی ہے کہ آج کے دور کے تقاضے کچھ اور ہیں اس دور کے تقاضے کو ملہوز اکتے ہوئے ذرا ٹھرن لینے ذرا ٹھرن لینے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ آج چیزیں محبوب ہیں اللہ کے مقابلے میں اس کے رسول کے مقابلے میں اور رائٹ اوے کے لئے کہ اللہ الرسول آپ سے کون سا کام کروانا چاہتا ہے وہ جہادیم کیسے دیلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ آپ کو زیادہ محبوب ہے تو پیچھے اللہ فرماتے ہیں عجیب بات فَتَرَبْ بَسُوْ آپ انتظار میں رہیے جسٹ اویٹنگ فار جسٹ بی اویٹنگ فار وٹ فار حَتَّا يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِ تو آپ انتظار کرتے رہیں اس وقت کا جب اللہ کا حکم آپ کے سر پر آ پہنچے گا اور آپ کو مار دے گا اللہ کی بندی آپ کو لگ جائے گی اور پیچھے فرمایا اللہ کریم نے کہ ایسے لوگ بدماش ہوتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَعْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ نے بدماشوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا کیونکہ جو لوگ اللہ رسول اور جہاد کی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کو ترجیحات دیتی ہے اللہ کریم نے فرمای پھٹکے بدماش ہیں اور میں بدماشوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا پیچھے والے سبق میں چلے جائیں اچھا آپ کو وسائل کی ضرورت ہے اس لئے آپ جڑے ہوئے ہیں وہاں اس لئے آپ اسیٹیشن محسوس کر رہے ہیں کہ اتنا بولڈ سٹپ ہم کیسے لیں گے اتنا بولڈ سٹپ لینا یہ بھی تو دلگرنے کی بات ہے یہ یا پیغمبر لے سکتا ہے یا جو لوگ پیغمبر کو فالو کرتے ہیں وہی لوگ بولڈ سٹپ لے سکتے ہیں ادروائز بولڈ سٹپ لینا بلی مشکل بات ہے یہ نہیں مشکل مشکل بات ہے ہم تو رنگ بدلتے رہتے ہیں گرگٹ کی طرح گرگٹ ہی طرح ہم رنگ بدلتے رہتے ہیں کل وہ ہمارے ساتھ ہے سینیٹری صاحب آئے تھے اس نے کہا کہ مجھے پتانوں کا اور افغانوں کا اور پشتونوں کا یہ طریقہ بڑا محبوب ہے کہ یہ کمپرکس کے شکار رہے ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں اپنی کیٹلین کے پاس ہو دیچھا یورپ میں آؤ صحیح ہے اور اپنے کپنے میں نے کہا مجھے نہ دیکھیں میں نے کہا مجھے نہ دیکھیں یہاں کے پتانوں کو دیکھیں وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں ان کے خواتین کو دیکھیں ان کے عورتوں کو دیکھیں ان کو اپنے کردار کو دیکھیں میں نے کہا وہ زمانہ چلا گیا جنہوں پشتون موچوں کو تاؤ دیا کر دیتے کہ زمانہ چاہے کہاں سے کہاں چلا جائے ہمارے تعذیب میں کوئی فرق نہیں یا میں تعذیب رہی نہیں کسی طرح کی تعذیب نہیں رہے انہوں نے تعذیب کا سودا کر دیا ہم پتانوں نے سب سے پہلے کر دیا مارے بہت سارے افغان فیملی جنہیں جو موچوں کو تاؤ دیتے ہیں مجھے غصہ آجاتا ہے کہ شرم نہیں آتی تو میں اپنے آپ کو افغان کیتے ہوئے کہ افغانوں کا اپنا تریڈیشن کیا ہوتا ہے پشتونوں کا اپنا تریڈیشن کیا ہوتا ہے آپ نے اپنے تریڈیشن کو داؤ پر لگا دیا ابھی تک آپ افغان ہو کوئی افغان مفغان نہیں میں نے کہا چلا گیا وہ پشتوں کا زمانہ چلا گیا وہ پشتون تریڈیشن کا زمانہ چلا گیا وہ تے عبدالی تے اور غوری تے اور وزنی تے اور خلجی تے اور لوگی تے وہ چھلے گئے اور سوری تے ان کا دوڑا غرق ہو گیا ہے ہم نے بھی ان کا دوڑا غرق ہوا دیا صرف انسیر یوں وہاں جو کتا رہے تھے غوری یہ ہمارا بابا تھا کوئی ہمارا بابا ہوا نہیں تھا کہ خاک ہمارا بابا تھا اس بابا نے پورے اندرستان کو فتح کر دیا اور ہم نے اس بابا کے سارے تریڈیشنز کا جمازہ نکال دیا بس دیکھتے ہیں یہاں کہ عیسائی کیا کچھ کر رہے ہیں اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں عیسائی کیا کچھ کرتے رہے ہیں آج مجھے حصر کی نماز میں بڑا غصہ آ گیا ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ ستائیس رجب کانے کچھ پتا نہیں میں نے کہا ستائیس رجب کانے کیا ہو گیا میں نے کہا وہ مہراج میں نے کہا یہ کس نے کہ دیا کہ ستائیس رجب کانے وہ مہراج ہو گیا اس نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں میں نے کہا غلط کہتے ہیں بلد کہتے ہیں بس چلو لما کا قول یہی کہ ستائیس کو ہو گیا اور میں نے چلو وہ ہو گیا چلو مجارٹی ڈیسیزن کے ستائیس کو مہراج ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا اسمانوں پر تو انہوں نے کیا کرنا ہے کوئی عید منہ لی ہے کہ انہیں تبلے بجانے ہیں کیا کچھ کرنا ہے انہوں نے اس رات عبادت کر دی میں نے کہا باقی راتوں کیا ہو گیا ہے باقی جو راتیں ہیں اس کو کیا ہو گیا ہے بس ہم بھی یہ سیلیبریشن کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے بہت سارے دن ہیں ہمارے دن کچھ دن بلد اس چیز کا نام ہے بلد اس چیز کا نام ہے کہ اوروں کا مقابلہ کر کر کے ہم اپنی فریشن کر کے پیوند لگاتے رہتے ہیں دین کے ساتھ اتباع کر کر کے ہم پیوند لگا یہاں پہ عیسائیوں کا آدمی مر جاتا ہے تو وہ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں تو ہمارے سارے اطلان خواتین نے بھی کالے کپڑے پہنے شروع کر دی ہے اس لیے کہ فاتحہ ہو رہا ہے یہ حرام ہے شرعان ناجائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَحِلُّ لِعِمْرِ اِنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ يُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ سَلَاسْتِ اَيَّامٍ اِلَّا الْمَرَعَةِ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا اربعہ تاشونے وعشرہ ایمان تربیج نے حدیث نقل کی کہ تین دن کے بعد غم کا اظہار کرنا یہ میری دین کا تقاضہ نہیں حرط ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور حضرت ابو صفیان کی بیٹی تھی اور حضرت معاویہ کی بہن تھی ابو صفیان جب مر گئے صحابی بھی ہیں کتنے بڑے جرنیل ہیں اپنے دور کے کتنے بڑے جرنیل ہیں چوتہ دن جب ہو گیا حرط ام حبیبہ بھوڑی تھی لیکن اس نے فوراں سرما لگا دیا اور لپسٹک لگا دیا لپسٹک اور ہاتھوں پر مہندی لگا دی کسی نے کہا کہ مائی ساری امت کی والے رہتی کہ مائی یہ کیوں اس نے کہا کہ رسول اللہ سے میں نے سن لیا ہے کہ سوائے شوہر کے کسی اور کی غمخوارگی آپ نے چوتے دن نہیں کرنا میں اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں اس حدیث پر عمل کرنا چاہتی ہوں کہ میرے والد مر گئے ہیں بس تین دن میں نے تازیت کر دی مسئلہ ہی ختم ہمارا مسئلہ ہی ختم نہیں ہوتا اور وہ شیعہ حضرات کا تو ختم ہی نہیں ہوتا قیامت تک وہ تو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان نے کہیں اپنے آپ کو مار رہے تھے تو کوئی انگریز آگیا تھا تو اس نے کہا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا یہ اپنے کوئی پیٹ مرتے پیٹ میں اور مجھے تو ہمسی ہو جاتی ہے کہ بھائی پڑھے لکھے لوگوں یہ چیز کر دیں آخر کیا طب منتا ہے اس کا تو اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو وہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کوئی بڑا حادثہ ہو چکا ہے تو کسی آدمی نے کہہ دیا کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کر دیا یہ کربلا میں تو اس نے کہا کب تو اس آدمی نے کہہ دیا کہ آج سے تیرہ سو سال پہلے تو اس نے کہا کہ اچھا ان کو ابھی خبر پہنچ گئی ان کو ابھی تھیلا ملی تو بھائی ہم نے دین کو ایک مسخرہ بنا دیا ہے ایک ڈراما رچا دیا ہے اور ان ڈراموں سے دین میں کام نہیں چلے گا یہ دین کوئی ایکٹنگ نہیں ہے یہ بالکل سائنٹیفک اور معقول راستہ ہے اسٹریٹ پہ ہوا صحیح تو وہ آدمی پر کہنے لگا ہے کہ جی شادان کی جو لئے تلورات ہوتی ہے پندروی تو میں نے کہا اس پندروی کو کیا ہوتا ہے اس نے کہا کہتے ہیں کہ سارے تقدیر لکھے جاتے ہیں میں نے کہا کہ تقدیر تو اللہ کریم نے اسمان اور زمین کے پیدائی سے بھی پیلے لکھے ہوئے ہیں پیغمبر تو یہی بات کہتا ہے کہ مقادیر ان اللہ کتب مقادیر الخلائر بخمسین الف سن قبل خلق السناوات والرز پیغمبر نے ڈجٹ کا بھی تذکرہ کر دیا ہے پچاس ہزار سال پہلے لیکن محدشین فرماتے ہیں کہ پچاس ہزار کی عادت یہ کسرت کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ کسرت جس طرح ہمارے ہاں داگستان میں کسی کی عمارت اور اتنس کا ذکر کسی دمانے میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لکھ پتی ہے پھر اس کے بعد لکھ کا مسئلہ ختم ہو گیا تو ہم نے کہی کرو پتی ہے اب کروئے کبھی اب عرب پتی کا ذکر ہو رہا ہے پھر یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس عربوں روپے ہوں لیکن یہ بہت سارے مال کی ایک تعبیر ہے جو ہو رہی ہے تو ہم نے بس دین کو ڈراما بنا دیا ہے میں نے کہا کہ بھائی کوئی بات میں نے آج اسے تفصیل بتا دی اور پھر وہ آدمی بڑا چھاب نیتا وہ بیٹھا رہا اس نے کہا کہ میں اس گن کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں پھر کہ جو تصورات ہمارے ذہنوں میں وہ بروا دیے گئے ہیں میں نے کہا شریعت اسلامیہ نے دو عیدوں کا تصور دیا اس کو عید الفطر کہتے ہیں اور دوسرے کو عید الرسحہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو عیدوں کے دن کہ ایک پانچ دنوں میں روزہ رکھنا مکروح ہے فَإِنَّا أَيَّامُ أَقْلٍ وَشِرْبٍ وَبِغَالٍ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی زیافت اور مہمانداری اور اسپیٹل جی کے دن ہیں آپ کہتے رہیں پانچ دنوں میں روزہ موضان رکھیں روزہ مکروح ہے میں نے کہا کہ پھر دوسری بات مولی کہ ہفتہ وار شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایک دن دے دیا سپیشل کانگریگیشن کے لئے جسے صلات جمعہ کہتے ہیں اور حضور پاک نے فرمایا کہ کولیکٹیولی آپ نے نماز جمعہ پڑھنی ہے اور انڈیویجولی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ زہر اور عصر کے نماز کے درمیان یہ وقت یہ اجابت دعویٰ اور دعا کی قبولیت کے لئے بہت اچھا وقت ہے تو آپ اس وقت کو عبادت میں مصروف رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں یہ کچھ آپ کی نیٹ ہے میں نے کہا پھر اسی کے بعد رمضان ہے عبادت کے لئے صحیح ہے اور اسی میں ایک رات ہے جو کسی کو معلوم نہیں کہ کب ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ثواب پانے کے لئے اعتقاف کا حکم دے دیا کہ آخری عشرے میں ہوا کرتا ہے لہٰذا آپ یہ دس راتیں اور دس دن مسجد میں رہیں دس دن اور دس راتیں میں نے کہا یہ کس نے کہے دے کہ ستائیس کو لے تر قدر ہے نیٹ کو لے تر قدر ہے نیٹ کوئی ستاوش کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتبعوها فی العشر الاخرے میں رمضان رمضان کے آخری عشرے میں آپ اس کو ڈونتے رہیے یہ مینز کہ افراد کو عبادات کرتے رہیے پورے دس دن اس لیے یہ نہیں کہ آپ رمضان میں بس سوئے رہیں اور ستائیس کو اٹھ کے ہم نے لے تر قدر پا لیا یہ کوئی ماموں کا گھر ہے کہ بس آپ نے مفت میں پا لیا آپ نے کوئی محنت نہیں کی اسی کے لئے راتوں کو جاگے نہیں اور مفت میں لے تر قدر پا لیا تو یہ ہم نے دین کو ڈراما بنا دیا ہے اور ان ڈراموں کا ہم نے ازارہ کرنا ہوگا جمعہ کو جمعہ کو اور میں نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے ایامی بیس درمیان والے تین دن جو ہیں لیونر منت کے وہ آپ روزے رکھیں یہ حضرت آدم علیہ السلام پہ فرض روزے تھے اور حضور علیہ السلام موسلی ان روزوں کو رکھا کرتے تھے ایامی بیس کہتے ہیں تیر وی چود وی اور پن روی حضور علیہ السلام اسی کے روزے رکھا کرتے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور موسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بھی کہ ذو الحجہ یعنی حج والا جو منت ہے اسی کے نو دن کے روزے آپ رکھا کریں اگر زیادہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم آٹویں اور نوویں کو روزہ رکھیں آٹویں اور نوویں کو یوں متروی اور یوں عرفہ کو روزہ رکھیں اور میں نے کہا کہ پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود رجب کے دسویں کو روزہ رکھتے ہیں آپ نوویں کو بھی ساتھ شامل کرنے ہیں نوویں کو بھی ساتھ تو میں نے کہا اسے کہتے ہیں انڈیویجول عبادات مہارم کی کہ انڈیویجول عبادات کہ انڈیویجول عبادات اور کلیکٹیو عبادات کا تصور جو یہ ہے تو میں نے کہا کہ یہ جو ہم نے بنا دیا ہے کہ یہ ستائیس کی رات کو عبادت کریں گے اور پھر پتہ نہیں پندر شابان کی رات کو عبادت کریں گے مسئلہ سارا جلیبیوں نے خراب کر لیا اور ہم نے جلیبیاں والے دین سے نکلنا ہوگا بند کر دیا بند کر دیا چلے گیا نہیں اس سال بند کر دیا اور کیا پس بھائی دین سٹریٹ فاروڈ قسم کی چیز ہے یہ چیزیں دین میں مزہ نہیں دیتی اب اللہ سے درنے کا معنی کیا ہے کہ ایرے غیرے کے سہارے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی اللہ ہی آپ کا وسیلہ ہے وسیلہ کا معنی ہے تقرب وسیلہ کا معنی ہے تقرب اللہ کے قریب کیسے جائیں گے تو کیسے جائیں گے جو راستہ محمد نے بتا دیا جو راستے خود اپنے تیئے آپ بناتے رہیں گے وہ اللہ سے دور کرانے کے راستے ہیں وہ قرب کے راستے نہیں میں نے ساتھی سے کہہ لیا کہ بھئی ستائیس کو اگر مہراج ہو گئی تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اکان سال نو ماتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج میں چلے گئے جنہیں ہجرت سے ایک سال پہلے بعد میں ایک رجب آپ پہ آگیا مکہ مہزمہ میں اس نے ستائیس کو کوئی سیلبریشن کروائی تھی کسی نے کہہ دیا کہ اس نے کہہ دیا ہوگا کہ آج آپ جمع ہو جائیں اس لیے کہ میں گوستہ سال ستائیس کو اللہ کے پاس گیا تھا آج اس کی برت لے ہے صحیح ہے اور میں کہہ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے کسی نے کہہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس ہے جب کوئی کہہ رہے تھے کہ آئیں سب سے پہلے تو وہ پستہ ایک تھے کہ وہ گئے ہیں ہم تو نہیں گئے ہم تو نہیں اس نے کہے دیا کہ آج کی رات آج خصوصی عبادات کریں اس لیے کہ میں گیا تھا وہاں کہاں حیث تاریخ کا حصہ بن گیا جو زمداریہ اللہ نے آپ کو دلوانی تھی ہوئے تلوا دی کہ امت سے یہ کہیں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں صحیح ہے میں نے کہا اس کے بعد ابو بکرڈا اس سال خلیفہ رہے پھر اس کے بعد سارے وارہ سال حضرت عمر خلیفہ رہے پھر اس کے بعد حضرت عثمان رہے حضرت علی رہے حضرت معاویہ رہے یہ پانچوں کے پانچ صحابی ہیں اور خلفاء بھی ہیں کئی ان خلفاء نے کس سے کہہ دیا تھا میں کہا نہیں میں نے کہا پتہ نہیں اب کس نے یہ درمیان سے نکال دیا اور یہ دن اور راتیں تو پھر ختم نہیں ہوں گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ہر ایک دن اتنا محترم دن ہے کہ ہر ایک دن ہم نے کوئی کوئی سلیبریشن کرنی ہے صحیح ہے تو پھر اس کا معنی ہے کہ دنیا کے کام کا چھوڑ رہے چاہیے اور بس صرف سلیبریشن ہی سلیبریشن ہے کہ آج پھر ایک سلیبریشن ہے اور کل پر سو پھر ایک سلیبریشن ہے پھر سترہ نمزان کو ہمیں پھر ایک سلیبریشن کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کامیابی پائی تھی کامیابی پائی تھی اور پھر شوال میں پھر ایک سلیبریشن ہے کہ آج ہم زدگی کا اظہار کرنا ہے کیونکہ اہت کا فتح وہ شوال کے مہینے میں شکست میں تبدیل ہو گیا تھا اور پھر اگلے سال پھر خندق کی یادگار اور پھر اگلے سال خنین کی یادگار اور پھر طبو کی یادگار تو بس مشلہ تو یادگاروں پر ہی چلتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بےہمتی کا درس نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راستہ میں آپ کو دے چکا ہوں آپ اپنے عمل اور کردار کا مظاہرہ کیجئے کیوں چلی صاحب تو دین کو بلکہ سٹیٹ فاروڈ رکنا ہے تو ہم کچھ چیزیں وہاں جو ہوتے پاکستان میں تو وہ ہندووں سے لی ہیں یہاں جو آگئے اب ان کو فالو کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی اپنا فکر اور کوئی ایڈیالوجی ہے نہیں ہمارے کوئی اپنے عطوار اور عادت ہے نہیں کہ وہاں رہے تو ہندووں سے لیتے رہے اور یہاں آکے عیسائیوں سے اوہو تو چاہتے بھی یہی ہیں گر مسلم تو چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہمارے طریقے ان کے اندر رائل ہو جائیں جو کچھ ہم اپناتے ہیں وہ یہ لوگ اپنائے تو پھر انتیاز کیا رہے گا یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو اتقو اللہ ڈھریئے اللہ تعالی سے وابتغو الیہ الوسیلہ اور ڈھونڈیئے اللہ کی جانے تقرب کا ذریعہ نزدیے کی جانے کا ذریعہ وابتغو الیہ الوسیلہ وجاہدو فی سبیلے اور جعات کیجئے اللہ تعالی کی راستے میں لغلکم تفلحون تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں تو علماء کرام نے فرمایا کہ تقرب کا ذریعہ جو آپ کو اللہ کے قریب لے چلے وہ فرماتے ہیں کہ بعد والی حطف حطف تفسیلی ہے کہ اللہ کے قریب کیسے جائیں گے وجاہدو فی سبیلے اللہ کے دین کے لئے جب جہت کرتے رہیے یہی ہے تقرب کا ذریعہ جتنا اللہ کے قریب جہاد سے آدمی چلا جاتا ہے کوئی دوسرا عوالی اتنا قریب نہیں لے جاتا وجاہدو فی سبیلے اور جہاد کیجئے اللہ کے راستے میں لعلکم تفلحون تاکہ آپ فلاں اور کامیابی پاسکیں ان اللذین کفرو تاکہ کولو کفرو جے کفر کر چکے ہیں اور کافرو چکے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ مغہو لیفتدو بیم الغذاب یوم القیامہ اگر ان کے لئے ہو جائیں وہ چیزیں جو زمین میں یہ سب کے سب ومثلہ مغہو اور اس قسم کی ایک دوسری زمین بھی برکی اس کی ملکیت بن جائے کس لئے لیفتدو بیم الغذاب یوم القیامہ تاکہ بطور فدیہ اور بدلہ دے دئی چیزیں اللہ کو غذاب روز قیامت کے بدلے اگر ایسا تصور ہو تو اللہ کریم نے فرمائے ما تقبل امن ہوں پھر بھی ان سے کوئی قبولیت نہیں کی جائے دنیا کی جتنی ساری چیزیں اس قسم کی دنیا اس کے ساتھ اور بھی ہو اور ایک ہی کافر اپنے کو عذاب سے چھڑانے کے لئے وہ ساری چیز اللہ کے سامنے پیش کر لیں تو یہ ہے میری ساری پرپٹی سپردن بطو ما یہی خیش رہ اور تو دانی حسابی کم ہو بیش رہ تو مجھے معاف کیجئے یہ بڑی دنیا آپ کو پہ اللہ کریم نے فرمائے کہ سرے سے تو یہ تصور ہے نہیں لیکن اگر ہو بھی ما تقبل امن ہوں اللہ کی عدالت وہ ایسی عدالت ہے کہ پیشوں کے لئے بیٹے ہی ہے ما تقبل امن ہوں وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُنْ کے لئے دردناک عذاب ہے يُرِيدُونَ آئِيَ خُرُجُوا مِنَ النَّارِ وہ چاہیں گے آئیَ خُرُجُوا مِنَ النَّارِ کہ نکل جائے دوزخ سے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِلْحَا لیکن نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے لوگ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ان کے لئے عذاب ہوگا مُقِيمٌ اِوَرْلَاسْتِنگ ان کے لئے عذاب ہوگا اِوَرْلَاسْتِنگ جو نہ ختم ہونے والی ہے نہ وہ نکلیں گے نہ عذاب میں کمی آجائے جی نہ عذاب میں کوئی کمی آجائے جی اس کا تعلق ہے آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے دیکائٹے اور رابری کا حکم دے دیا کہ اگر نہ انہوں نے مال لے لیا ہے تو اپوزٹ ہاتھ پاؤں کاٹ دیں تو یہ عام چوروں کا مسئلہ ہے اللہ کریم نے فرمائے نہیں there is a big difference between عام چور and a dیکائٹ دیکائٹ is something else than چور چور کی صدا اس سے کم ہے چور کی صدا اس سے کم ہے کہ صرف ایک ہی ہاتھ کفانا ہے وَسَّارِقُو اور وہ مرد چور وَسَّارِقَةُ اور عورت چور چوری مرد کرے ہاں یا عورت کرے فَقْتَهُوا اَدِيَوْمَا کَات دے انکی ہاتھ فَقْتَهُوا اَدِيَوْمَا کَات دے انکی ہاتھ اے دیہوما انکے ہاتھ کٹ دے انکے ہاتھ جَزَا أَمْبِما كَسَبَانَكَ لَمِّنَ اللَّهُ جزائم بما کا سبائی بدلائے اس چیز کا جو عمل کر چکے ہیں نکال من اللہ نکال یہ ایک لفظ لغت عربی میں دو معنی کے لئے مستعمل ہے ایک عذاب کے معنی میں مستعمل ہے ایسی عذاب جس کے تصور سے بھی لوگوں کے رونگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ ایسی عذاب اور ایسی پنشمنٹ ہیں جس کے تصور سے بھی اپنی لرز جاتا ہے اوف یہ افغانستان میں لوگ اب چوری سے کیوں کتراتے ہیں نہیں کتراتے چوری بہت کیونکہ انہیں وہ جو تصور کر دیتے ہیں کہ انہیں سٹیڈیم میں کھاٹ دیا سٹیڈیم میں جو کھاٹ دیا تو باقی لوگ کے بھی رونگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ کام کر دیتے ہیں وہاں آریا آریا چوک میں ہی مسئبت ہو جیتا خندار والے چوک میں پھر یہ فیس کرنا ہو گیا رونگ ٹکڑے اسے کہتے ہیں نکال جزائے اور اس لئے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اس قسم کے حدود جاری کرنے کو آپ پبلک پلیس میں کروا دیں کیونکہ مقصد آدمی کی پنشمنٹ نہیں آدمی کی پنشمنٹ نہیں مقصد تو یہ کہ سوسائیٹی محفوظ ہو جائے اگر آپ نے جیل کی چار دیواری کے اندر ہزار لوگوں کے ہاتھ کھا دی کسی کو پتا نہیں لگا سوسائیٹی پر کوئی اثر اور ایپیکٹ مرتب ہوگا ایک آدمی کا آپ پبلک پلیس میں ہاتھ کھا دیں اور پھر دیکھیں ایک آدمی کو آپ کے ساس کروا دیں آریانا چوٹ میں اور پھر تصور کروا دیں وہاں افغانستان میں تو قتل اور غارتگری کا بازار گرم تھا وہاں تو انسان کے خون اور مال اور عزت کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی تھی کچھ نہیں رہی تھی اور آج یہ سامنے آپ کے بیٹا ہے یہ بھی سامنے آپ کے بیٹا ہے یہ تو بار بار جاتا رہتا ہے کہ آج بریف کیس ڈال رون سے بروا کے بلکہ رات کی تاریخی میں روڈ کے کنارے پر آپ چھانے دال دیں اور بریف کیس وارک دیں کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں لگائے گا تو لگائے گا نہیں لگائے گا تو ابھی طالب کو پتا چل جائے گا وَسْسَارِقُوا وَسْسَارِقَتُوا تو یہ لوگ کیوں اس چیز سے نعلان ہیں اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جدید ٹکنالوجی لکھنے کے بے بجور ہم جرائم پر قابو نہ پا سکے اگر اتنی غریب قوم ایک نظام کے حوالے سے جرائم پر قابو پائیں گے ہمارے تو لوگ ٹٹے ہو رائیں گے وہ خات میں مل جائے گی وَسْسَارِقُوا وَسْسَارِقَتُوا فَقْبَوْ اَدِيَا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور حد اور پنشمنٹ میں سے ایک پنشمنٹ کا اجراہ ہو جائے تو زمین اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ چالیس دن کے مسلسل بارش سے اتنی صاف نہیں ہوتی وہ یہ اسلام کا اپنا فرمان ہے کہ کیوں اس لیے کہ بارش سے پیوریفیکیشن ہوتی ہے اور اس سے اس کے لیے کہ کام ہو جائے بہت سارے لوگوں کے ذہن صاف ہو جاتے ہیں کہ پھر میں بھی ایفیس کرنا ہے وَسْسَارِقُوا وَسْسَارِقَتُوا فَقْبَوْ اَدِيَوْمَا اور وہ شخص مرد جو چھوڑی کرے وَسْسَارِقَتُوا اور وہ عورت جو چھوڑی کرے فَقْبَوْ اَدِيَوْمَا کَا دے ان دونوں کے ہاتھ جزائن بِمَا کَسَبَا جزائن یہ بدلہ ہے بِمَا کا سبا اس کے اپنے عامل کا یہ بدلہ ہے ان کے اپنے عامل کا اور کہتے ہیں کہ یہ تو بروٹریٹی ہے یہ تو بروٹریٹی ہے یہ تو باربیرزم ہے پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس آدمی کے پاؤں کو کینسر لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اگر ڈاکٹر تیٹر میں اسے کٹوا دیں یہ باربیرزم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ سارے باڑی کو ضائع کر کے اس آدمی کو مروا دے گی ہم کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ نہ کار دیا جائے تو یہ سپریچولی اتنا گینگرین زبا ہو گیا ہے کہ پوری سوسائیٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس ہاتھ کو کارتنا چاہے دروائیز پوری سوسائیٹی کو گینگرین نہیں جائیں گے گینگرین سے پوری سوسائیٹی کو بچانے کے لیے آپ نے آدمی کا ہاتھ کارتنا ہوگا اور حضور علیہ السلام اس چیز کے لیے کتنے کمیٹر تھے بنی مخزون ابو جہل کا قبیلہ تھا کس کا قبیلہ اور ابو جہل کے قبیلے کی اہمیت آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں کیا تھی بہت بڑا پاورفل قبیلہ تھا ابو سفیان کا قبیلہ تھا حضرت خالد مولید کا قبیلہ تھا یہ تینوں بنی مخزون تھے کس کا قبیلہ تھا یہ صرف یہ تین نام ایک قبیلے کے برائی کے لیے کافی ہیں کس کا قبیلہ تھا ابو جہل کا قبیلہ تھا دوسرا ابو سفیان کا قبیلہ تھا اور تیسرا خالد مولید کا قبیلہ تھا تو یہ تین نام میرے خالد میں قبیلے کی برائی کے لیے کافی ہیں باقی بھی بہت سارے تھے دیکھیں بنو مخزون کے قبیلے کی ایک نوبل فیملی کی عورت میں چھوڑی کا ارتکاب کر دیا اور اس کا نام تھا فاطمہ حضور علیہ السلام تو اسلام کے پاس کیس آگیا اب اندر سٹھڑتا کہ حضور نے چاہے نوبل ہو یا غیر نوبل ہو لیکن چوری ثابت ہو جائے تو فیصلہ کیا ہوگا کہ ہاتھ کار دیں ہاتھ کار دیں تو بنی مخزون والوں نے حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپروچ کر دیا اس کو عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت زید ابن حارسہ حضور کے ایڈابٹر سنتے اور عسامہ اس کے بیٹھے دے اور یہ عسامہ حضور علیہ السلام کے اور اوقک تھے جب حضور علیہ السلام سفر میں ہوتے تو عسامہ اس کے لئے روٹی پکاتے اور حضور علیہ السلام ان کو ایسے چاہتے تھے جس طرح حضرت امام حسن اور امام حسین کو چاہتے تھے یعنی کبھی کبھار حضور مسجد میں بیٹھے رہتے عسامہ بھی چھوٹے تھے حضرت حسن بھی چھوٹے تھے حضرت حسن یہاں بٹھا رہتے عسامہ کو یہاں بٹھا دیتے اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لگا کر اس طرح سیئے سے لگا رہے تھے اور کہتے تھے اللہمہ انہی حبہما فہا حبہما خدا ان دنہ میں ان دونوں کو بہت پیار کرتا ہوں آپ بھی ان کو محبوب رکھیں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کے لئے بچہ جیسا تھا اور حضور علیہ السلام کے ککھ تھے تو بنی مخزوم والوں نے کہہ دیا کہ چھلو ابہ تو اسامہ سے کہہ دیتے ہیں اگر وہ ہماری سفارش کروا دے دیر سارا مال ہم اس اگریوڈ فیملی کو دے دیں گے جس کی چھوڑی ہو گئی ہے ان کو دے دیں گے لیکن یہ مسئلہ نہ ہو جائے نہ صرف یہ کہ ہاتھ چلی جائے گی دنیا میں موڑکانے کے قابل نہیں رہیں گے بات بھی کٹ جائے گی تو بہت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس یہ لوگ آئے تو ہمیں کہا ہمارے سفر حضور کے پاس چلے جائیں ہم اگر اس جو فیملی ہے ان کے ساتھ اگر کوئی کمپرمائز کریں حضور صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ نو ابھی شریعت کے اس ٹیکنکلیٹی سے واقف نہیں تھے وہ اٹھ کے ان کے ساتھ کھولی چلتے ہیں تو آگے جی یہ جی جس کا مال چھوڑی ہو گیا ہے کہ اگر یہ لوگ ان کو راضی کروا دیں اس کے بدلے دیر سارا مال